بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوئنٹس ہم نے سٹارٹ کیا ہے ہیلت اسیسمنٹ 2 ہیلت اسیسمنٹ 2 ہماری ساتھ بی ایس این پورٹ سمسٹر کا ایک سبجکٹ ہے اس میں تقریباً دو چپٹر ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں اور آج ہم جو چپٹر نمبر تھرڈ ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا پارٹ پسٹ ہماری چینل کے پلی لیسٹ ہیلت اسیسمنٹ کے پلی لیسٹ میں موجود ہے وہاں سے اپلوک دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ جو چپٹر ہے اس کا نام ہے اسیسمنٹ آف توریکس اینڈ لنگس ٹکے کس طرح سے ہم توریکس یا لنگس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں جس طرح سے ہم نے اسیسمنٹ کی بات کی ہے تو اس کا جو پارٹ پسٹ ہیو آلیڈی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح سے نارمل ساؤنڈ ہوتی ہے کیا کہ اب نارملیٹیز آ سکتے ہیں لنگس میں ٹکے تو آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہیں ہمارے ساتھ ہم کس طرح سے چسٹ کو پرکس کرتے ہیں تو جو پرکشن ہوتی ہے وہ ڈھو ٹائف کی ہوتی ہیں ایک ہمارے ساتھ ہوتی ہے ڈاریک پرکشن ایک ہوتی ہے انڈاریک پرکشن تو سٹونٹس بتایا گیا ہے کہ ہم کس طرح سے چسٹ کی پرکشن کرتے ہیں تو لکھا گیا ہے کہ ہم جو لنگس کی بانڈریز کی بات کرتے ہیں جو پچھلی ویڈیو لیکچر میں ہم نے بتایا تھا کہ لنگز کی کچھ بانڈریس ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں کہ کہاں پہ ائر کی یا فلویڈ کی یا سالیڈ مٹیریئر کی اکومیلیشن ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس بانڈریس کی ذریعے سے ہم کیا کریں گے چسٹ کی پرکشن کریں گے تو لکھا گیا ہے کہ چسٹ پرکشن ریویل دی بانڈریس آف لنگز ائر ہیلف تو ڈیٹرمائن یہ جو چسٹ کے بانڈریس ہوتی ہیں یہ ہمیں ڈیٹرمائن کر دیتی ہیں کہ جو چسٹ ہے وہ کیا ہے کہ چسٹ کی کونسی ایریا میں یا لنگز کی کونسی ایریا میں ہمارے ساتھ کیا ہے جو فلویڈ اکومیلیشن ہے یا کسی بھی ائر کی اکومیلیشن یا کسی بھی سالیڈ مٹیریل کی اکومیلیشن جیسے کہ بلٹ ہو گیا فس ہو گیا اس کی اکومیلیشن ہو گئی ہے اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ جلتا ہے نارمل کسی چیز کی اکٹا ہونا ہو گئی ہے تو یہ ہمارے ساتھ اس کے ذریعے سے ہم چسٹ کی پرکشن کرتے ہیں اب کچھ نارمل ساؤنڈز کی ہم نے بات کی ہے اب ہم بات کریں گے اب نارمل ساؤنڈز کی تو اگر ہمارے ساتھ جو پرکشن کی ساؤنڈ اگر ہم سن رہے ہیں تو اگر ہمارے ساتھ پلٹ ساؤنڈ آ گیا پلٹ ساؤنڈ کس طرح سے ہوتے ہیں جب ہم کسی تکیہ کو مارتے ہیں اپنے ہاتھ سے اور اس سے جو آواز نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پلٹ ساؤنڈ یعنی تکیہ کی جو سافٹ سی شاوٹ سی ساؤنڈ ہوتی ہے اس کو ہم پلٹ ساؤنڈ کہتے ہیں تو لیکھا گیا ہے کہ یہ ساؤنڈ شاوٹ ہوگی سافٹ ہوگی ہائی پیچٹ ہوگی اس کے آواز جو ہائی پیچٹ ہوگی ایکسٹریم لی ڈل ہوگی ڈلنیس اس میں آپ کو سنائے دیگی اس پاؤنڈ اور تھائی جس طرح سے آپ اپنے تھائی کو مار دیں تو اس سے ایک ڈلنیسی آواز ہائی پیچٹوالی اور سافٹ سے آواز پروڈیوس ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ پلٹ ساؤنڈ ہے یہ پلٹ ساؤنڈ کیوں ہوگی اگر ہمارے ساتھ لنگز میں کنسولیڈیشن ہوگی ہے کنسولیڈیشن کا مطلب ہے کہ ٹیشو ڈیمیچ ہوگی ہے یا کوئی دنس ماس پس گیا ہے جمع ہو گیا ہے یا اگر ہمارے ساتھ ڈیو بیسیز آر بیسیز یا ٹیشوز وغیرہ کی کوئی کیا فلویڈ اکمیلیشن ہوگی ہے یا کوئی ڈیمیچ آگئی ہے اس میں اس کی اکمیلیشن ہوگی ہے تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے پھر ہمارے ساتھ لکھا گیا ہے کہ ایز ان ایٹیلیکٹیسز ایٹیلیکٹیسز کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ ابڈومن میں کسی چیز کی یا فلویڈ کی وغیرہ کی اکمیلیشن ہو جائے تو اس کو ہم ایٹیلیکٹیسز کہتے ہیں اور ایکسٹینسیب فلویڈ ایفیوجن یا ہمارے ساتھ اگر فلویڈ ایفیوجن ہو جائے تو اس دوران ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پلیٹ ساؤنڈ پریڈیوس ہو رہا ہے یا تو کنسولیڈیشن ہو گئی ہے یا ایٹیلیکٹیسز ہو گئی ہے یا فلویڈ ایفیوجن ہو گئی ہے دوسرا ساؤنڈ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے ڈل ساؤنڈ ڈل ساؤنڈ جو ہے نا یہ اس کے جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ میڈیم ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو لینڈ ہے وہ موڈرےٹ ہو گی نہ زیادہ لینڈی ہو گی نہ زیادہ لو ہو گی کم ہو گی تڑڈ لائک ہو گی تڑڈ لائک ساؤنڈ کا مطلب ہے کہ جب آپ ٹیبل کو مارتے ہیں ٹیبل کو ٹیبل سے جو یا کسی ڈھول کو مارتے ہیں اور اس سے جو آواز نکلتی ہے جو کے ہائی ریزننس والی ساؤنڈ ہوتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ دھل ساؤنڈ ہے ٹھیک ہے یعنی جو ٹیبل کو جب آپ لوگ مار دے ٹکے تو اس سے جو اندر کی آواز آتی ہے وہ بہت ہائی پیچٹ ساؤنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اتنا بھی ہائی نہیں ہوتی میڈیم پیچٹ ہوتی ہے تو اس دوران ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ جو ساؤنڈ ہے یہ تھڑی لائک ساؤنڈ ہے اس فاؤنڈ اور دا لیور اور یہ آپ کو لیور کے ادھکر جو ہے نا آپ کو سنائی دے گا یہ ساؤنڈ یہ ہمارے ساتھ سالڈ ایریا کی اگر سالڈ ایریا ہو گئے ہے یعنی جو ٹیشوز وغیرہ وہ ہو گئی ہے اس دا لوبر نمونیا یا اگر لوبر نمونیا ہو گئی ہے لوبر نمونیا کا کیا مطلب ہے یعنی اس نمونیا میں کیا ہوتی ہے ایک جگہ انوالف ہوتی ہے یعنی یہ ایک ایسی ٹائپ آف نمونیا ہوتی ہے جس میں لنگز میں انفلمیشن ہو جاتی ہے لیکن ایک جگہ پہ ہو جاتی ہے سارے الیریا پی نہیں ہو سارے لنگز میں نمونیا نہیں ہوتی بلکہ ایک جگہ پہ جس کو ہم لوبر نمونیا کہتے ہیں پھر ہمارے ساتھ جو تیسرا ساؤنڈ ہے وہ ہے ریزوننٹ ریزوننٹ ساؤنڈ جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ایک ایسی ساؤنڈ ہوتی ہے جو چیز ہمارے ساتھ اندر سے کوکلا ہوا ہو ٹھیک ہے اور اس کی ساؤنڈ ہمیں سنائے دے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریزوننٹ ساؤنڈ یہ نارمل لنگز کی ساؤنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس کی جو ساؤنڈ ہوگی وہ لاؤٹ ہوگی لانک ہوگی لو پیشٹ ہوگی اور ہالو ہوگی کیونکہ ائر فلٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ نارمل ساؤنڈ ہے نارمل لنگز کیشوز میں جو ساؤنڈ دکھائی دیتی ہے ریزوننٹ آتا ہے تو ہائپر ریزوننٹ جو ہے نا وہ ویری لاؤٹ ہوگی ٹھیک ہے جبکہ ریزوننٹ سے بھی لاؤٹ ہوگی اور دوسرا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ لور پیچٹ ہوگی ٹھیک ہے اس کی پیچٹ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ایس پاؤنڈ Edition ڈور دسٹمک ٹھیک ہے اور یہ آپ کو سٹمک کے اردگر جو ہے نا یہ سنائی دی گی ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے یہاں تو ہمارے ساتھ جو ائر ہے وہ اب نورملی اکٹے ہو گئے ہیں کسی دوسری جگہ پہ ہائپر انپلینٹڈ لنگس کا کیا مطلب ہے یعنی جہاں پہ ائر کی اکملیشن جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے وہاں پہ ائر کی اکملیشن ہو گئی ہے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اب نورملی ٹریفٹ ائر ہو گئی ہے اس کو ہم ہائپر انپلینٹڈ کہتے ہیں اس ایمپیسیما یعنی جیسے کہ سی او پیڈیو ہو گیا اور جو نیومو تھارکس ہے جو پہلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے جو لنگس ہے وہ کلیپس ہو جائے تو اس دوران ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نیومو تھارکس ہو گئی ہے تو اگر یہ ہو جائے تو اس دوران ہمیں ہائپر ریزوننٹ ساؤن وہ سنائی دیگی پھر جو لاسٹ ون ساؤنڈ ہے وہ ہے ٹیمپینک ساؤنڈ ٹیمپینک ساؤنڈ یہ زیادہ تر ٹیشو ڈیمیج کی وجہ سے یا الویلائی کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ ائر کی کلیکشن کی وجہ سے یعنی جو ہمارے ساتھ ایب نارمالی ائر کلیکشن ہو جائے لنگس میں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے نیومو تھارکس بن جائے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس دوران جو ہے جو ٹیمپینک ساؤنڈ ہے وہ پروڈیوس ہو جائے ہیں اور ٹیمپینک ساؤنڈ یہ لاؤٹ ہوتی ہے ہائی پیشٹ ہوتی ہے موڈریٹ لیند اس کے ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو میوزیکل ساؤنڈ ہوتی ہے جو کہ آپ لوگ جب میوزیک سنتے ہیں اس کی طرح ٹھیک ہے یا ڈرم لائک ساؤنڈ جو ہوتی ہے یا کسی ڈھول کو بجائنا ٹھیک ہے اس کی طرح ساؤنڈ جو ہوتی ہے ایس پاؤنڈ اور دا ففٹ آؤٹ چیک ٹھیک ہے جس طرح سے آپ اپنے چیک ہیں اس کو پفٹ کر کے اس سے جو ایر اس کو نکال دی تو اس دوران جو ساؤنڈ پروڈیوس ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیمپینک ساؤنڈ کہتے ہیں اور یہ ٹیمپینک ساؤنڈ کپ ہوگی جب ہمارے ساتھ ایر کلیکشن ہو جائے یا نیومو تھورکس ہو جائے تو اس دوران ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے یہ ساؤنڈ پروڈیوس ہو جاتی ہے یہ آپ لوگوں نے ریمیمبر رکھنا ہے یہ ہمارے ساتھ وہ ساؤنڈ سے جو کہ اب نارمل میں ہے اور اس میں جو ریزوننٹ ساؤنڈ ہے وہ نارمل ہے اس پیکچر میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم پرکشن کرتے ہیں تو لکھا گیا ہے کہ پلیس یور نان ڈومنیٹ ہینڈ اور دو چیسٹ وال جو نان ڈومنیٹ ہینڈ ہے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے یعنی جو ڈومنیٹ نہیں ہے نان ڈومنیٹ ہینڈ کو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے چیسٹ وال کے اوپر رکھنا ہے اور پر دوسرے ہینڈ سے پرس کرنا ہے اس ہینڈ کو اس طرح سے یہ پیکچر میں دکھایا گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہینڈ کو دیکھو یہ جو ڈومنیٹ ہینڈ ہے اس کو نیچے رکھا گیا ہے اور جو دوسرا ہینڈ ہے اس کو اس کے اوپر رکھ کے کیا کیا ہے اس کو نان ڈومنیٹ ہینڈ ہے اس کو نیچے رکھا ہے اور جو ڈومنیٹ ہینڈ ہے اس کی ذریعے سے اس کو کیا کر رہا ہے پرس کر رہی ہے اس پینگر کے ذریعے سے اس کو پرس کر رہی ہے یعنی اس پر پرکشن کر رہی ہے اس طرح سے کیا کرنا ہے اس طرح سے اگر آپ ایک رسٹ کی پرکشن کر رہی ہے یعنی جو آپ کا جو نان ڈومنیٹ ہینڈ ہے اس کی اوپر ڈومنیٹ ہینڈ رکھ کے میڈل فینگر سے اس کو کیا کر رہے پرکشن کر رہی ہے یعنی اس پر اس طرح سے کیا کر دے زور سے توڑا زور سے اس کو مار رہی ہے اپنے پینگرز کو تو اس سے ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے اور اس کی ذریعے سے ہم پرکشن کر دیتے ہیں اس طرح سے ساؤنڈ یا ویبریشن پروڈیوس ہو جائے تو اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے بوت سائیڈ کو بیک سائیڈ پہ بھی اور پرنٹ سائیڈ اپنی چسٹ بھی دونوں کی پرکشن کر لینی ہے تو یہ ہمارے ساتھ یہ سیکوینس ہے اس طرح سے ہم پرکشن کر دیتے ہیں سرنس پر ہمارے ساتھ آ رہا ہے کہ ڈائپرامیٹک ایکسکرجن جو ڈائپرامیٹک ایکسکرجن کے ہوتے ہیں اس کو ہم کس طرح سے یعنی ڈائپرام کی جو کیا ہے جو ہمارے ساتھ اس کی جو لیند ہے اس کو ہم کس طرح سے معلوم کر دیتے ہیں ایکسکرجن جو ہے نا یہ ہم مومنٹ کو کہتے ہیں یعنی جو ڈائپرام کی مومنٹ ہے جب وہ ہوتے ہیں تو اس کی جو لیند ہے یا جو اس کی جو مطلب اس کی جو کیا ہے میئرمٹ ہے وہ کس طرح سے ہم کر دیتے ہیں اس طرح سے جو پیکچر میں دیا گیا ہے تو لکھا گیا ہے کہ پرکشن is also used to assist ڈائپرامیٹک ایکسکرجن جب ہم پرکشن کرتے ہیں تو یہ ہم ڈائپرامیٹک ایکسکرجن کے لئے بھی کرتے ہیں کہ ڈائپرام کی جو مومنٹ ہے وہ کتنا ہے جو نارمل مومنٹ ہوتا ہے وہ 3-5 سنٹی میٹر ہوتا ہے یعنی جو نارمل ڈائپرام ہوتی ہے اس کی جو نارمل ایڈی سرنس ہے وہ 3-5 سنٹی میٹر ہوتی ہے تو اگر اس سے زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو اس کو ہم کس طرح سے پوائنٹ کریں گے تو یہ ہم پرکشن سے ہی پوائنٹ کرتے تھے ہیں تو یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ دیسٹنس دا ڈائپرام موپ بیٹوین انہیلیشن اینڈ ایکسیلیشن یہ وہ دیسٹنس ہمیں شو کر دیتی ہے کہ جب ڈائپرام جو ہے انہیلیشن اینڈ ایکسیلیشن کی دوران موپ کرتی ہے تو کتنا انہیلیشن کی دوران اس کی مومنٹ ہوتی ہے یعنی ریلیکسیشن کی اس کی جب ہوتی ہے اور کتنا جو ہے اس کی انہیلیشن کی دوران مومنٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم معلوم کرتے ہیں اس کی مئی ایکسیلیشن کو یہ آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ابیوس پیپل ہوتے ہیں جو کہ مطلب اس میں کیا ہوتی ہے بہت زیادہ پیٹ وغیرہ اس کی اکمیلیشن ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے اس کے جو ڈائی فرام مومنٹ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتی تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہوگا تو زیادہ تر ابیوس لوگوں میں جو شارٹنے سا بریت وانگرہ ہے یا سانس کی بھیماری وغیرہ جو ہی نوزی جلدی سے آ جاتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے تو یہ اس وجہ سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے جو ڈائی فرام مومنٹ ہے وہ صحیح سے نہیں ہو رہا ہے وہاں پر پلیس اتنا نہیں ہے اور یا تو جو ہمارے ساتھ ریسپیریٹری ڈیسارٹر والے جسے کسی اوپیڈی پیشنٹ ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو نیومیتورکس وغیرہ یا جو نیومینیا وغیرہ کے پیشنٹ ہیں تو اس میں بھی ڈائی فرام مومنٹ جو ہینا وہ زیادہ نہیں ہوتے اس پیکچر میں دکھائے گیا ہے کہ میرینگ ڈائی فرام مومنٹ کس طرح سے ہم میرین کرتے ہیں آسک دی پیشنٹ ایکس ہیل پرگس بیک ون آہ دا بیک ون سائٹ ٹو لکیٹ افر ایج آف دی ڈائی فرام ٹکی کیا کرنا ہے پیشنٹ سے کہنا ہے کہ ایکس ہیل کریں ٹکی بریت کو ایکس ہیل کریں جب وہ ایکس ہیل کرتا ہے تو آپ کو ایک سائٹ جو افر سائٹ جو اپر ایج ہے ڈائی فرام کا وہ آپ کو لکیٹ ہو جاتا ہے ٹکی اس کی ذریع سے یعنی یہ کہا پہ کرتا ہے یہ بیک سائٹ پہ کر رہی ہے ٹکی بیک سائٹ پہ جو اپر ایج ہے ڈائی فرام کا وہ آپ کو دکھائی دے گا ٹکی دکھائی نہیں لیکن لکیٹ ہو جائے گا دی پوائنٹ اٹ وچھ نارمل لنگ ریزوننس چینچ دی ڈلنس جب آپ کا جو ریزوننس ساؤنڈ ہوتا ہے جو کہ نارمل لنگز کا ساؤنڈ ہوتا ہے جب وہ ڈلنس کی ساؤنڈ میں ایکسچینچ ہو جائے تو وہاں پہ آپ کا جو ڈائی فرام کا اپر ایج ہے وہ آپ کو کیا ہو جائے گا لکیٹ ہو جائے گا ٹکی اس دیگرام میں اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو یہاں پہ یہ دیا گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نارمل جو ریزوننس ساؤنڈ ہے وہ یہاں سے یہاں تک مطلب یہاں جو ہے ریزوننس ساؤنڈ ہوتا ہے جبکہ یہاں تک پھر کیا ہو جائے گا ٹکی پھر ہمارے ساتھ کہنا ہے کہ آسک تا پیشنٹ آچھا آ یوز اپنے پین کو یوز کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے اپنے لئے ایک مارک لگائے ٹکی اس کی ذریعے سے آپ کو ڈائی فرام کا سارا پوزیشن جو ہے وہ سری سے آپ کو دکھائی دے گا ٹکی آپ کو لکیشن جو ہے وہ انڈیکیٹ ہو جائے گا پھر دکھا گیا ہے کہ آسک تا پیشنٹ ٹو ایکس ہیل این دیپلی ٹکی آپ انہیل ایز ڈیپلی ایز پاسیبلٹی کہ آپ نے پیشنٹ سے کہنا ہے کہ جتنا آپ سے ہو گئے سکے جتنا ڈیپلی آپ چاہے انہیلیشن کر سکتے ہیں کر لے ٹکی یعنی سانس کو اندر کر لے ٹکی تو لکھا گیا ہے پھر کہ پرکس دا بیک سائیڈ وین بیک دا پیشنٹ اس دوران جو پیشنٹ ہے اس کے بیک سائیڈ پہ جو ڈیپلی کا جو صحیح لوکیشن ہے وہ آپ لوگوں کو لوکیٹ ہو جائے گا ٹکی اور اس دوران بھی آپ نے پین کو یوز کرنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کہاں سے لے کر کہاں تک ڈیپلی وہ اپنا مومنٹ کر رہا ہے ریفیٹ آن دی اپوزیٹ سائیڈ آف تی بیک ٹکی اب آپ نے پرنٹ سائیڈ پہ دونوں پہ کیا ہوتی ہے بلکل ایکولی ہوتی ہے ٹکی تو بیک سائیڈ پہ آپ لوگوں نے دو بار ہمارے ساتھ مومنٹ آف تی پرنٹ کو معلوم کرنا ہے ایک رائٹ سائیڈ پھر ایک لیپٹ سائیڈ پھر اور دونوں کا ایکول ہونا چاہے اگر ایکول نہیں ہے تو اس کا اسکلٹیٹ کرتے ہیں پرنکشن کی بات وہاں تک ہتم ہو گئی اب کرتے اسکلٹیشن لکھا گیا ہے کس طرح سے اسکلٹیشن کرتے ہیں اس ایر مووو کرتے ہمارے ساتھ برانکھائی سی ایر مووو کرتی ہے ساؤنڈ ویو یہ ہمارے ساتھ ایک ساؤنڈ ویو کردی ساؤنڈ ویو اس شیپ میں ہم کیا کردی ہے اس کو ڈیٹرمائن کردی ہے اس کو انڈکیٹ کردی ہے تو لکھا گیا ہے کہ ساؤنڈ پروڈیوز بائی بریتنگ چینج ایز ایر موو فرام لارج ایر وی جب ہمارے ساتھ لارج ایر وی سی سی مالر ایر پھر کیا ہوگا کہ ساؤنڈ آل سو چینج پاس تو فلویڈ موکس اور نیروڈ ایرو وی یا اگر یہ ہمارے ساتھ فلویڈ یا موکس یا نیروڈ ایرو سے پاس ہو رہا ہے تو تب بھی ساؤنڈ چینج ہو جاتی ہے اسکلٹیشن آپ دی ساؤنڈ ہلپ یو تو ڈیٹرمائن دی کنڈیشن آپ سراؤنڈ پلورا اور یہ اسکلٹیشن آپ کیا دیتی ہے مدد دیتی ہے کہ آپ کس طرح سے پلورا اسکلٹیشن کرے اسکلٹیشن اسکلٹیشن کریں جب بھی آپ ساؤنڈ کو ہیر کرنے کی کوشش کرتے ہے تو اس دوران آپ ساؤنڈ کی جو انٹینسٹی ہے اس کو معلوم کریں اس کے ساتھ اس کی لوکیشن کو معلوم کرنا ہے پچ کو معلوم کرنا ہے دیوریشن کو معلوم کرنا ہے اگر یہ نوٹ کیا تو آپ لوگ کو جلدی سے پتا جاتا ہے کہ کیا ابنارمیلیٹی ہے لنگز میں ٹھیک جب پیشن جو ایکس ہیل کر رہا ہے تو یہ ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہے یا پیشن انہیل کر رہا ہے یہ پہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہ بھی چک کرنا ہے تاکہ آپ لوگ کو پتھا چلے جس طرح سے ہم پرکشن ساؤنڈ کو کیا کر دیتے ہیں معلوم کرنے کی کوشش کر دیتے ٹھیک پھر ہمارے ساتھ آ رہا ہے اس سکلٹیشن سیکوئنس کیا ہوگا اس سکلٹیشن سیکوئنس اس سیکوئنس ہوگا جو ہم نے سکلٹیشن کیا ہوگا کہ ہم پہلے یہاں اس سائٹ پہ آئیں گے اس سائٹ پہ آئیں گے اور سائٹ سے یہاں پہ اس پوئنٹ پہ ہم کیا کریں گے اس سائٹ سے پہ اس پوئنٹ پہ اس پوئنٹ پہ اس پوئنٹ پہ کریں گے اس کے بعد اس پوئنٹ پہ اس پوئنٹ پہ یہ ہمارے ساتھ سیکوئنس ہے اس کی ذریعے سے ہم صحیح سے اس کھلٹیشن ہے وہ کر سکتے ہیں لنگس کے اور ہمیں بتا جاتا ہے کس ایریا پہ کیا ہے جو لنگس کی ابنرمیلیٹی ہے وہ آگئے ہے انٹیریر سائٹ پہ اس طرح سکلٹیشن کر سکتے ہیں جبکہ پوستیریر رویو پہ اس طرح سکلٹیشن کر سکتے ہے اس سیکوئنس آپ رمیمبر رکھنا ہے تو لکھا گیا ہے کہ اگر آپ نارمل اور دوستیشن برید کے درمیان جو معلوم کرنا چاہتے ہیں کون سا نارمل ہے کون سا ابنورمل ہے اس دوران آپ لوگ نے کیا کرنا ہے پیشن کا اس طرح سکتے سکتے آپ سٹیتسکوپ کی ذریع سے کیا کر سکتے سٹیتسکوپ جو ڈائیفرام ہے اس کو اس طریقے سے اس ڈائیگرام کی ذریعے سے آپ اس کی مومنٹ کریں ٹھیک اور آپ صحیح سے ساؤنڈ کو ڈیٹیکٹ کریں گے جب آپ اسکلٹیشن کرتے ہیں تو آپ نے ڈائیفرام کے ذریعے سے جو ہمارے ساتھ سٹیتسکوپ کا ڈائیفرام ہوتا ہے اس کے ڈائیفرام کی ذریعے سے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے پولی انہیلیشن کو سننا ہے پھر پولی ایکسپائریشن کو سننا ہے ٹھیک تاکہ آپ لوگ کو بتا چلی کہ یہ جو اب نارمل ساؤنڈ ہے یا ایکسپائریشن میں پڑھیں گے کہ اگر انسپائریشن میں پروڈیس ہو رہا ہے تو وہ کون سا ساؤنڈ ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اور اگر ایکسپائریشن میں پروڈیس ہو رہا ہے تو وہ کون ساؤنڈ ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے پھر لگا گیا ہے جب آپ ایک سائٹ پہ یعنی ایک سائٹ کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے اگر اس کو ڈیٹیکٹ کر ہے اور آپ کو سنائی دے کہ یہ اب نارمل ہے تو دوسرے سائٹ کو بھی ضرور سنیں تک وہاں پہ جو دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے اس کو ضرور سننا ہے تاکہ آپ لوگ کو پتہ چلے جس طرح سے اگر آپ دیکھ لے تو یہ معلوم کیا ہے پھر یہ دوسرے سائٹ بھی معلوم کیا ہے تو اس طرح سے ہم معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی نارمل ساونڈ سنائی دے تو اس کو آپ نے کیا کنا ہے داریو کی ڈاکومنٹ کرنا ہے اور اس کی لوکیشن اس کی انٹینسیٹی اس کی جو کریکٹرسٹک ہم نے بتائے وہ سارے جو ہاں پہ ڈاکومنٹ کرنا ہے سیکوئنس یوز ان پرکشن ایس آلسو یوز فور اسکرٹیشن جو سیکوئنس ہم نے پرکشن کیلئے یوز کیا بلکل ہوئے سیکوئنس جو ہم اسکرٹیشن ہے اس کو نوٹ کرنا ہے کہ وہ ماؤت سے بریتھن کر رہا ہے یا نوز سے اگر نوز سے کر رہا ہے تو پھر نوز ایک الگ ٹائپ آواز مطلب انڈیکیٹ کر دیتی ہے اور جو ماؤت ہے اس ساؤنڈ ہے لنگس کی انڈیکیٹ ہو جاتی ہے اگر پیشن پیشن پہ کیا کرنا ہے ایک کپڑے کو واش کرنا ہے اس کی چسٹ کی جو ہیر ہے اس کو گیلے کرنے ہے جب اس کو گیلا کرے تو اس دوران ہمارے ساتھ جو کریکل ساؤنڈ ہے وہ پھر سننے ہی نہیں دے گا ڈائپ روم کی ذریع سے ٹھیک ہمارے ساتھ آرہ ہے اس ساؤنگ وکل فرمیٹس ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے وائز ساؤنڈ ریزلٹنگ فرم چسٹ وائبریشن دیٹ اکر پیشنٹ سپیک کرتا ہے اس دوران جو ساؤنڈ یا جو وائبریشن پروڈیوس ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہے وکل پرمیٹس تو اب وکل پرمیٹس کی ذریع سے ہم کس طرح سے نارمل یا اب نارمل وائز کی آسیسنگ کرتے ہے تو اب نارمل ٹرانس ساؤنڈ وائز ساؤنڈ میں اکر اور کنسولیڈیٹڈ ایریا جو کنسولیڈیٹڈ ایریا ہوتی ہے جو ہارڈ ایریا ہوتی ہے جس میں پلوئیڈ وغیرہ کی اکومیلیشن ہوتی ہے جس میں جو ٹیشو سے اس کی ڈی میچ ہو گئی ہوتی ہے تو اس ایریا پہ ہمیں کس طرح سے ساؤنڈ سنائے دیتی ہے اس ایریا میں ہمارے ساتھ ساؤنڈ ٹرانس ہوگی ہوتی صحیح سے ہمیں سنائی نہیں دی یعنی سنائی تو دی گی لیکن ساؤنڈ برانکو پونی ایک ایک پونی اور ایک ویسٹ پر پکٹور لوگ گئی تو یہ جو برانکو پونی ایک پونی اور جو ویسٹ پر پکٹور لوگ ہے یہ ہم پہ پڑھیں گے تو لکھا گیا ہے کہ آسک پیشن ٹو ریپیٹ دی ورڈ بیلو وائل یو لیسن اس بتایا گیا کہ آپ کیا کرنا ہے اب کچھ ورڈ ہمیں یہاں پہ دیئے گئے ہیں کہ پیشن سے کہنا کہ اس ورڈ کو ریپیٹ کریں تاکہ آپ جب اس ورڈ کو ریپیٹ کر گئے تو اس کو کیا کروں اس کھر ٹھئیٹ کروں اس کے ذریعے سے آپ سٹیتسکوپ دیفرام ساؤنڈ ہے وہ آپ اسکلٹیٹ کریں گے اور جب ایک نرس جو ہے نرس آپ نے اس کا ساؤنڈ اسکلٹیٹ کیا تو اگر ہمارے ساتھ جو بھی ساؤنڈ ہے اس کو کیا کرنا ہے پھر آپ نے ڈاکومنٹ کرنا ہے اگر کوئی اب نارمل ساؤنڈ آپ کو سنائی دیتی یہاں پہ دیا گیا ہے جو برانکو پونی ساؤنڈ ہوتا ہے اس کو کس طرح اس کلٹیٹ کرتے ہیں جب ہم پیشنٹ سے کہتے ہیں نائن ٹی نائن بولے تو کیا ہوتا ہے آس پیشنٹ ساؤنڈ نائن نارمل لنگ ٹیشو دی ساؤنڈ مفرد مفرد جب آپ پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ نائن ٹی نائن بولے اور اگر آپ لنگ نارمل ہو تو تب کیا ہوگی تب آپ کی ساؤنڈ مفرد ہو جائے یعنی دبا ہوا ہو جائے گا مطلب ہمیں اتنا زیادہ سنائی نہیں دے گا بلکہ دبا ہوا سنائی دے گا اگر کوئی کنسلیڈیٹڈ ایریا ہے تو اس دوران آپ کو ساؤنڈ بہت لاؤڈ سنائی دے گا پھر اگر ایگو پونی ہم بات کریں ایگو پونی ہمارے ساتھ نارمل ساؤنڈ ہے کس چیز کی لنگ سکی اگر ہم پیشنٹ سے کہیں اگر ہم ایگو پونی ساؤنڈ کو ڈیٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس دوران جو نارمل لنگ ہوتے ہیں تو بلکل مپل سی اسی طرح دبا ہوا جو ساؤنڈ ہے وہ چلا جائے گا لیکن اگر ہمارے ساتھ کوئی کنسلیڈیشن ہو گئی ہے تو اس دوران ساؤنڈ بلکل لاؤڈ لی اور دوسرا ایک کی طرح سنائی دیں گے اگر ہم ویسٹ پر پکٹولولو لوکی کی بات کریں تو ویسٹ پر پکٹولولو لوکی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ ون ٹو ٹری بولے اور اگر اس کی نارمل لنگ سائی تو بلکل ان دسٹینگویشیبل ساؤنڈ سنائی دیں گی مطلب ہمیں جو ساؤنڈ ہے اس دوران کیا ہوگی وہ ساؤنڈ جو ہے نمبر جو ہے بلکل کلیر لی لاؤڈ لی آپ کو سنائی دیں گی ٹھیک تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے یہ ہمارے ساتھ کچھ ساؤنڈ سے اس کو آپ لوگوں نے ریمیمبر رکھنا ہے